والسلام والدنیت والاکرام وعلى سیدنا وعبیمنا عبی القاسم محمد اللہ علیہ وسلم محمد الزوحی محمد اللہ علیہ وسلم تقریم مقارم العذاب وعنہم لا لا خلق عظیم وعلى اہل بیت القیدین قادرین الماسومین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد 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 اللہ محمد 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 دنیا میں جب کسی مشکل کے وقت کسی باجت کے وقت کوئی ہمارے کام آتا ہے تو ہم جب بھی اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا رشتر کرتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں جرام کرتے ہیں اور زبان کرنا دے ہیں کہ تمہارا میری گرمن پر احسان ہے اگر کسی نے ایک مرتبہ ایک حضار روپے دیا یا بچے کی ضبیت خراب تھی گرمن کوئی پرابلم تھی ایک حضار روپے دیا تو ہم یہ مانتے ہیں اس انسان نے مجھ پر احسان کیا یہ احسان ہے انسان کا احسان ہونا چاہیے لیکن اگر ماباپ نے کسی دوست نے آپ کو ایک ایسی جگہ پہنچایا کہ جہاں آپ کا کردار انسانیت بنے تو اس کا کتنا انسان نہیں اس لیے ایک مرتبہ ہوئی ہماری جسمانی نیڈز میں کام آتا رہا ہے اور ہماری جسمانی ضروعیات کو پورا کرتا ہے ہماری جسمانی مشکل دور کرتا ہے یہ ایک مرتبہ نہیں ایک انسان ہماری روپ کے لئے ہماری احلاف کے لئے ہماری انسانیت کا بندو بس کرتا کہ جب ہمارے اسلام بھی ہماری بزرگوں نے 90 کی بنیادا لی ہے اور بچپنے میں جب ہم چھوٹے تھے ہاتھ پکڑ کر ہی مجھو سنے لے کے آئے گویا ہم نے ہماری کردار سازی کا بندوز کیا گویا ہم نے ہماری دو اور ہماری باطن اور ہماری انسانیت کا چارہ سو جائے کام ہماری انسانیت کی تعمید ہو سکتی ہے کام ہماری کریکٹر بلڈنگ ہو سکتی ہے ایسا ہمیں یہ خردم ہر مائلز میں یہ احساس سنا چاہیے کہ ان کا ہماری کردار پر احسان ہے ہاں ان کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اور ہمیں ہر مائلز سے پہلے ان کو یاد کرنا چاہیے یہ جو عظیم دین ہمارے پاس ہے یہ جو عظیم تعلیمات ہمارے پاس ہے آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں بہت بڑا گائر ہے اور بہت بڑا خلا ہے صحیح آئیڈالوجی کا دنیا میں تشمیگی ہے وہ کس بات کی تشمیگی ہے لوگ دھون رہے ہیں ایسے کریکٹرز گو جن کا کریکٹر بلکل ہنڈر پرسنٹ سالیڈ ہو اب لوگوں نے نقلی کریکٹر بنا لیے ہیں اور ان کو میڈیا کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ان کو وہ ہیرو کہتے جب وہ ہوتے سیرو ہیں لیکن جو واضحانے انسانیت کے ہیرو ہے انسانیت کا کریکٹر سمالنے کی اور انسانیت کو ہدایت کے ساحل تک پہنچانے کی سوایت رکھتے ہیں وہ فقط محمد و آل محمد ہے اللہ وآل محمد اللہ وآل محمد اللہ وآل محمد اللہ وآل محمد ہمارے پرلمان نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے دنیا کے سامنے اہل بیعت کا انپروڈاکشن دے لیے کے لیے اور ان کا تعارف کنا نہیں کری جو اس مائلس میں آپ نے ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے کہ محمد و آل محمد ہوتا ہے اللہ وآل محمد اللہ وآل محمد بھونار فکر ہر چیز میں مصد رکھ بھونار فکر حق سے کام نہیں ہے ہر چیز میں مصد رکھ ان علماءوں میں بہتندھا الرحمن جو سختیوں کی باؤن نیم کر پرآتے ہیں اور دید کی خدمت کرتے ہیں اور اہل وید کی خدمت کرتے ہیں ان لوگوں کو کتنا بڑا حق ہے جنہوں نے انتہائی قربت میں اپنا کلہ اٹھایا اور اہل وید علیہ السلام کے منطب کو اہل وید کی تعلیمات کو ٹیچنگز کو لوگل تک پہنچانے کے لیے اپنی ساری تعمائی کیا خرج کی میرے ہاتھ میں اس دو قطابے یہ نحضر بڑا یہ نحضر بڑا آسمان سے نہیں اتھری ہے نا زمین سے نہیں دیئے کسی امسان نے اپنی عام کی روشنی سرک کی کسی امسان کچھ لکھتے لکھتے عام کی روشنی کیا ہو گئی ختم ہو گئی کسی امسان کا کمہ کھان ہو گیا کسی امسان نے اپنی پوری اینرڈی سرک کی تر جاتے ہوں کچھ لکھنے کے کیا قابل ہو جاتے ان لوگوں کا ہماری قرآنہ کل بھی میں نے کہا شہیدوں کا عظیم قافلہ اس وقت مکتب اہلویر اور مکتب اسلامی نام کے سلسلے میں سب سے بڑا دبلیگی فلک فارم عربعین کا اجتماع ہے جو لوگ سننا نہیں چاہتے تھے عربعین کا عظیم اجتماع ان کو سننے کے لیے مجبور ہوتا ہے مجبور کرتا ہے اب دنیا کے سامنے یہ پوشن ہے لوگ کیوں جمع ہوتے ہیں اور جب یہ پوشن آتا ہے تو ان کو حسین کو کیا سٹیڈی کرنا پڑتا ہے جب حسین کو سٹیڈی کرتے ہیں تو دلیگ کو پتا چلتا ہے اسلام کی دو خط ہے ایک احمدی اسلام ہے ایک اللہ علیہ اسلام ہے اس لیے ہر سال کوشش کی جاتی ہے کہ عربعین کے اس عظیم اجتماع ڈسٹرمنٹس پیدا کی جائے یہ ہمارے عورت علماء ہیں ہمارے مراج ہے ہماری لیڈرشپ ہے ہماری رہباریت ہے جو ان کو ڈسٹرمنٹس نہیں کرنی نہیں اچھے یہ عظیم اجتماع کس کے صدقے میں قائم ہوا نوڑا آپ لوگ میں دعائیں یہ کچھ عظیم انسان کے گھونیں جگر اور گھون دینے کے طور پر یہ عظیم اجتماع قائم ہوا ہے ورنہ اسی اجتماع کے اردت شام میں آرام میں دنیا کے سب سے خطرناک حائوان انسان نہیں کہوں گا میں دنیا کے خطرناک خائمان کتنے ہیں صحیح بلکل قریبی ہے لیکن عربعین کے اجتماع سے دو مینے پہلے تین مینے پہلے ہزاروں کی تعداد جوان اپنے دن کو نہ دیکھتے ہیں نہ رات کو دیکھتے ہیں استعظیم تبلیگی استعظیم فکری استعظیم سیولائزڈ اجتماع کو کیا سپورٹی دینے کے لئے اپنا دن رات خرش کرتے ہیں آئیے ان تمام لوگوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے آپ دہاپ پکڑ کر آپ کو فرشہ عذاب پر لائے اور آپ کو حسینی بنایا جنہوں نے اجتماعی اس نمبر پر یہ مجلی معلومی استعظیم بارگا کی کیا ہسٹری ہے جس انسان نے وقت کیا اس محانی صاحب کتنے عظیم انسان رہے ہیں لوگ جب بات کرنی ہوتے ہیں کوئی چیز بار بار اپنے بچوں کا خیال لکھا ہے کم کو کہیں جن کو حسین کا خیال لکھا ہے کچھ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے جب بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو امیقابر میں پہنچتا نہیں ہے اور بچے پروپرٹی پر ڈڑائی شروع کرتے ہیں اور پھر جب ڈڑائی شروع ہوتی ہے بچے دعائیں دینے کے بجائے اپنے پیرانکس اس کو کیا وہ دعائیں دیتے ہیں لانت بیلتے ہیں اس ساتھ اسی لئے تقصیر ہے لیکن جو کہتے نہیں بچے خودی سما دیئے میں اپنے آخرت کیلئے کچھ کروں گا پھر وہ حسین کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کا حق ہے خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جلد نصیب فرمائے جنہوں روما نے تتمند کی ہے اور اس وقت وہ محصول ہیں ان کو محمد وعالی عمد کی شفاق نصیب فرمائے جن شہدو نے گھون دیا اور اس پرچن کو حسینیت کو بلند رکھا خدا ان کو قبلہ کے شریک ان کے ساتھ معشود فرمائے خصوصا کل تک بھی ہوئی تھی نیجریہ کے انتیس چالیس شریک ہوتی ہے خدا جب آدم انسان جب دیکھتا ان کی عزاداری کو جب انسان دیکھتا ان کے یا حسین اور سینہ سے کی اور ماتمداری کو جب ان کے عورتوں کو دیکھتا ہے ان کے بیہر اس افریقہ کے روز گروبت کے واہوں میں حسین کو پکارتے ہیں جب بولیا برس کی اور کو کہتے ہیں سلام علیکہ یا عبا حفظہ جب ظالم بولیاں چلاتے ہیں اور یہ مولا علی کو پکارتے ہیں آدمی کو ہینڈ سب کرنا مجھتا ہے لاسٹ یئر کے استاد جب آدمی نے مہت اچھا جملہ کہا تھا فرمایا تھا ان کو ابھی تیسی سال ہوئے ہیں حسین کے دائلی میں آئے ہوئے یہ تیس سال میں مہام ہوں جے اور ہم نسلنگ شیعہ اور ہم کتنے بیچے ہیں اتنی شہیب پیش کرتے ہیں اور پھر بھی شیخ زب زکی پتا ہے کس حالت میں جیل میں ہے اور کب جیل میں ڈالے گے جب چار بچے کیا ہمیں ہسٹری پتا نہیں چاہیے سرفروشی اور سرفردی اور عزت اور مقامت اور ریجسرنس کی ہسٹری ہے ہمیں پتا منا چاہیے وہ اپنے بی بی کے ساتھ وہاں جیل میں اچھے جیل سے نکلنا تھوڑی کچھ کچھ کی لے وہ کہیں گے ہاں جو کچھ میں نے آج تک کیا تھا میں توبہ کرتا ہوں ہاں کچھ اور دیں گے میں کل سے سعودی عرب کی کیا بھیدگان شروع کروں گا ہاں بس اتنا ہی تو کہنا ہے اس کا مطلب ہے کہ نہیں شیخ ابراہیم زخصہ کی وہاں ریجسرنس دکھا رہے ہیں اس لئے وہ ان کو جیل سے کیا پرناہ انسان کو کمپروائز کریں تو نہ فقط ان کو جیل سے چھوڑیں گے بلکہ ان کے لئے بہت بڑا حسینی بھی تیار کریں گے بڑا یمان بارگاہ بھی تیار کریں گے ان کو فیصلی بھی دیں گے ان کو اپنی اورگنیزیشن چالانجی کے لئے کیا حکومت بجٹ بھی دے گی لیکن جیل سے نہیں کرنا اس کا مطلب ہے کہ شیخ ابراہیم زخصہ کی ریجسرنس دکھا رہے ہیں اور حسین کی تیار کر رہے ہیں ہم جیل میں رکھیں گے ہم جیل میں زندگی بسا کریں گے لیکن ان نیجرین کے ظالموں پہ سامنے نہیں جھوٹے گے ایسا رہتا ہے کہ شیخ ابراہیم زخصہ کی نے عزت کا پیغام حسین سے سیکھ لیا ہے اسی لئے وہ کہہ رہا ہے ہائیوہا تر ملنا زلگا یہ جیل میں رہنا ہمارے لئے ذلت نہیں ہے یہ تو ہمارے لئے عزت ہے کیوں ہم حق کے لئے اس جیل میں ہیں ورنہ جب آدمی خود جیل میں رہے سخت بھی میں رہے اور آدمی برداشت کرتا ہے لیکن ایک بردرجل کسی انسان کے سامنے بی 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 بچوں کو رہا دے ہیں تو آدمی ہزار بانہ کر کے کہتا ہے چلو میں ہینڈ سپردل کے لئے کیا ہوں ورنہ تمام شریدوں کو شریدوں کے ساتھ معشوق فرمائیں اپنے ان تمام اصلاف کے لئے جنہوں نے ہمیں ازادار بنایا ہے جنہوں نے ہمیں مسلمان بنایا ہے جنہوں نے ہمیں عاشق علی آلی بنایا ہے جن شبینوں نے اس رائعہ حسین میں اپنے خون کے ندرانے پیش کیے ان سب کی روحوں کو کچھ ٹھٹنے کے لئے ایک مرتبہ سو گئے ہم اور تین مرتبہ سو رہے کوئی علاواز کی تلاوات کرتے ہیں اللہ کا بلت آواز میں قرآن کو بلت آواز میں پڑھنے سے کام شایدام جہاں تقوال جاتی ہے جو نمی رو جاتا ہے اس میں اللہ الرحمن 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 امودو للہ رب العالمین الرحمن 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 مالکی اور مدین کیا کرنا فرد درائیاں اس رائیم ابن سراد المستقیم سرادل رحمن الرحمن الرحمن غیر محصوب علیہ و الظالی اس میں اللہ الرحمن الرحمن اللہ حُسَمَدْ اللہ حُسَمَدْ دلی سستانی اور ایک عظیم کا بلائی مجاہد حجرت علیہ السلام آفدین سعید حسن ناظرلہ اور پوری دنیا نے جمعہ حق و حقیقت کے اتفاق کے لیے میدان و مینوف دل میدان میں واضح ہے ان کی صحیح سلامتی کامیابی تمرشتی اور جو ان کے قلاب سادشے ہو رہے وہ سادشے ناقام ہونے کے لیے اور جو خاطرات منقلا رہے ہیں ان خاطرات کو دور ہونے کے لیے بلندہ واضح سواب پڑھ دیجئے ہر چیز کو نشانی اسے پہچانا جائے گا انسان کے اندر خدا نہیں ایک سوایہ پڑھ دیجئے اور آنکل ہی کے ذریعے انسان آئیوان اسے بڑھتا ہے اور دولیش اسے بڑھتا ہے اگر انسان سے آگل کو مہنس لیا جائے گا تو انسان آئیوان اسے میں کیا ہو جائے گا بڑھتا ہو جائے گا اب ہر چیز کائنات میں قلشید مختلف متحقیق کا ایجونا میں نے آپ سے ارض کیا تھا یہی قدرہ قدرہ فرمان ہے کہ اس دنیا میں جس انسان کو جو فانکشن ہے وہ اپنے فانکشن میں مشکول ہے اس کائنات میں جس چیز کا جس مخلوب کا جو فانکشن ہے وہ اپنے فانکشن میں مشکول ہے وہ تو کوئی دوسرا فانکشن نہیں کر سکتا ہائیوان انسانوں کو فانکشن نہیں کر سکتا اور پریشتے انسان جیسا کام نہیں کر سکتا ہاں ہر چیز یہ دارک فرمان کو ہوا کو صاف کر رہا ہے یہ آپ کو خlvania فنکشن کرتے ہیں موسم کی طب دینی ہوا کی طب دینی دنوں رات کی طب دینی عشقہ دارک کو جو بوجی رائنات میں چھوٹا چھوٹا جو چس دھتا ہے سب اپنا وہاں فانکشن کرتے ہیں صرف انسان ہے جو کبھی انسانی فانکشن کرتا ہے لیکن کبھی کیا ابھی انسان کیا فانکشن کرتا ہے کبھی یہ انسان ہوتا ہے لیکن اس کا فانکشن ہائیوانوں کا جیسا تھا قرآن کہتا نہیں کبھی کبھی یہ پتھروں جیسا فانکشن کرتا ہے جب اس کے اندر سنگ دلی پہلا ہوئی ہے جب اس کے دل میں انصاف ختم ہو جاتا ہے جب اس کے دل میں رحم ختم ہو جاتا ہے تو قرآن نے کہا یہ ٹھیک والا ہے اس کے پتھر کے بلکہ کہاں نہیں پتھروں سے کیا پتہ ہے وَإِنَّنَنَنَ الْحِجَارِ عُلَمَاءِ وَإِنَّنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَن مولا كاملہ مولا میںری سال رحمہ تنیکھ کہ انسان کیا عقل منگو کی طرف فنکشن کر رہا ہے یا کیا خائران کی طرف فنکشن کر رہا ہے تو تاجب کی بات ہے کہ امام نے فرمایا پہلی چیز سے ہمیں پتہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کا فنکشن ہے انسان کا فنکشن ہے فرمایا ہے کہ جس انسان سے جس کا اقلا جس کا کردہ جس کا شعور اتنا بلد ہو کہ اس سے ہر انسان صرف اچھا ہی امید رہ سکتا اگر کسی کے ساتھ دن میں جگڑا ہو گیا اور کوئی جگڑا کرنے والا رات میں کسی مشکل میں گریفتار ہو جائے تو وہ گریفتار ہونے والا انسان جب اپنی مشکل کے لیے سوچے کہ میں اس کو کال کروں اتنا اس کو کانفیڈنٹس ہو کھا نہیں اس گڑی میں میرا بھائی کام بھی آسکتا ہے جس انسان کے ساتھ میرا جگڑا ہوا کوئی رات کو میٹے کام آسکتا ہے فرمایا ہے کہ اگر کسی انسان کے اخلاق ایسا ہو وہ لوگوں میں ایسا اپنے اچھائیوں کے در پہچانا چاہتا ہوں یہ اس کی اکلمندی کی نشانی ہے اور اگر کسی نے کال کیا میں آؤ تو یہ اکلمند انسان ایسا ہو کام نہیں تم نہ آؤ میں نیک کام کرنے کے لیے آگے بڑھو گا وہ دی تمہارے دروازے پر آؤ ایک پردب ہے ایک کافر ایغمبر پیچھے بڑھا ہوا تک ایغمبر کے ایک جگہ ایغمبر کو دیکھ لیا ایغمبر پیچھے بڑھو گیا اور تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے پر ایغمبر سے کہا یعنگری اللہ اے محمد اب تمہیں میری اس تلوار سے تمہیں کون بچا سکتا ہے ایغمبر پیچھے بڑھا کسی کالا رہے ہیں اب میری اس تلوار سے ایک مشرق کافر اب میری اس تلوار سے کون بچا سکتا ہے پر ایغمبر نے کہا وہی جو سمکہ بچانے والا ہے تو اتنے دیر میں اس کے ہاتھ میں راشت پیدا ہو گیا تلوار گر گئی وہ تلوار پیٹر بڑھ کے ہاتھ میں آ گئی پیٹر بڑھ نے پوچھا اب تمہیں کون بچا سکتا ہے کہا آپ کا قریب وانا اکلا مولا فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل میں نقصان کی یہ نشانی ہے اس کا ایغمبر ایسا ہو کہ دشمن بھی اس سے خیر اور بلائی کی امید رکھتا ہو اگر کس کا جدہ ہو گیا اب یہ نہیں کسی جدے کے پاس آئے گا اب تو تمہارا کام جو ہے تمہارا جو بزن میں یا پونہ سے تمہیں کیا چھتی کر رہا ہوں گا نہیں بلکہ اگر اس کو پتا چلے اس کی کوئی پونہ سے چھتی کرنے والا ہے وہ جا کے بیچ میں جائے اور اس کا بزنس بچائے یہ اختونتی کی نشانی ہے اور اور یہ ہی اچھائیاں انسان کی ریلو تائی کرتی ہیں انسان کی ریلو اچھائیاں وہ یہ کیاں تائی کرتی ہیں دنیا کے جو پیرامیڈر ہیں ان میں انسان کی ریلو اچھائی کرتا ہے اس کا پلٹکل انفلائنس تائی کرتا ہے اس کی طاقت اور پاور تائی کرتی ہے لیکن جو انسانی مکتب ہیں جو انسانی اسکول ہیں انسانی اسکول وہ اسکول میں انسانوں کی قیمت نیکیاں تائی کرتی ہے والا نے فرمایا قیمت تو کل امرہیم ما یو سنووو نہجر بڑا بکھی حقیث ہے ہر انسان کی قیمت وہ نیکیاں تائی کرتی ہے جو وہ نیکیاں انجام دیتا ہے جتنی زیادہ نیکیاں انجام دیتا ہے کتنا وہ قیمتی انسان ہے اور جتنی وہ نیکیاں کم انجام دیتا ہے برائیاں زیادہ انجام دیتا ہے کتنا وہ انسانیت سے دو ہے نیجر بڑا تکی ایک شرح ہی کی ہے اللہمہ محمد تکی جعفی نے آپ نے نام سنا ہوگا سنا ہے نا نام کا سکر کیا ہے نہیں سکر کیا ہے اللہمہ محمد تکی جعفی نے کہا یہ حدیث میں نے یورپ میں کسی جرمان میں کسی ملوک میں کانفرنس ہو رہی تھی انسانوں کی ویلو کے بارے میں تو میں جب آؤ پوچھا تو میں نے یہی حدیث امام علی کی بیان کی بھائی نہ پیسہ نہ دولت نہ نالج انسان کی قیمت نیکیاں تائی کرتی ہے وہ نیکیاں جو وہ انجام دیتا ہے جب میں ڈائس سے نیچے اترا تو لوگوں نے دو تین منٹ کا تعلیہ بجائی میں نے ہنگ صاحب بلند کیا میں نے کہا مجھے اوپر آنے دو میں کہا کئی حدیث میں نے حدیث بیان کی تھی یہ میرے اپنی حدیث نہیں ہے ہمارے ایک آقا ہے وہ مولا ہے اور امیر المومنین حلیب نے ابھی تعلیم کی حدیث ہے حلیب أناس صالحہ محمد عمر علامہ کا فرمانہ ہے کہ جب میں نیچے اترا تو انہوں نے اور پانچ منٹ ٹالیہ بجائی ہیں انہوں نے انھیں پانچ منٹ کو ٹالیہ بجائی چودہ سو سال سال پہلے ایک انسان نے اتنی قیمتی بات کہی کہ ہم بڑے بڑے انٹریلیکچول بڑے بڑے محقق بڑے بڑے جنس ہیں اورogenی کے سوریٹ سطالر اس بات نہیں پہنچ پائے اس حیرت ی کوئی کے پاس کبھی بھی بہت نالج ہوتی ہے لیکن وہ نالج نہ اپنی بلائی کے لئے استعمال کا دہتا ہے نہ دوسروں کی بلائی کیلئے استعمال کرتا ہے کچھ لوگوں کے پاس محلی جب ہوتی ہے لیکن comunque اس کم نالج ہے اپنے کو بھی کہ فائدہ پہنچتے ہیں اور پوری انسان lighthouse کو بھی فائدہ پہنچتے ہیں تو اب یہ سوال ہے اگر انسان کی ایمت نیکیوں کی وجہ سے تو نیکیوں کے لئے پیسہ چاہیے کالکی نیوز کا خلاص ہے تو نہیں پہنچ super Rock نیکیوں کے لئے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بڑا ادارہ بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کوئی بڑی ارہنیزیشن بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی بڑا دہتر بھولی کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے خدا نے انسان کو بہت کچھ دیا ہے جن میں آدمی چلتے پھرتے بہت نہیں گیا یہی صبح جو میں آپ کے سامنے استعمال کر رہا ہوں البتہ یہاں میں تقریر کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں اور میں ایک انسان ہوں یہ تو گھر میں جا کر میرے بچے اور میری بیوی اور میرے پیرنٹس بسا سکتے ہیں میں جن اچھی باتوں کا یہاں ذکر کر رہا ہوں اچھی باتوں میں گھرپا عمل کرتا بھی ہیں نہیں گھرپا اس لئے کہ مولا نیجن پلالہ میں فرماتے ہیں کہ بھائی اچھی باتوں میں اور اچھے عمل میں پتنا ہی گعب ہے جیس میری یوں روپسمن Parents اچھی باتوں میں اور اچھے عمل میں پتنا ہی گعب ہیں اس دنیا میں جو بہران ہیں جو کرائسز ہیں وہ کرائسز یہ نہیں ہے کہ اچھے باتوں کو معلوم نہیں ہے نہیں کرائسز یہ ہے کہ اچھے باتوں کا علم ہے لیکن اچھے عمل کر دیں والے بھول کر اور فرمات ہے کہ الہم کو اصف و اشفحت واصل لوگ اچھی باتوں کے بارے میں گھتگو کریں گے نا تو ایک ہندو بھی آگر مولا علیہ علیہ السلام کے بارے میں دخمائٹی سے پڑھ سکتا ہے لیکن جب مولا علیہ کی طرح عمل کرنے کا موقع مولا فرماتے ہیں اللہ فہم سو بڑا شافیت تواسل جب حق کی مناہ کرنی ہو جب حق کی دعا دینی ہو جب حق کی کیا تعریف کرنی ہو جب حق کے لئے وابا کرنا ہو جب حق کے لئے کیا نعرہ ہیزری دھگا نہ ہو تو بہت بڑا مشمع کھڑا ہو سکتا ہے آدھے گھنٹر کیا نعرہ لگا سکتا ہے پھر فرماتے ہیں واسیہ کو حق دیکھیں جب حق پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو حق کا دعا بہت سو بڑھ جاتا ہے وہی لوگ کم نعرے ہیزری لگاتے ہیں جب حیدری عمل کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں اچھی باتوں میں اور اچھی عمل میں ڈیک ہے اور اس دنیا میں یہی بورا ہے اس دنیا میں اس مرڈ میں جو پرائیسز ہیں بس ہم یہ اکرام کیلما گردہ مال بھی ہیں گردگی شرماتی ہوگی اکرام کے سامنے ہیں اچھا یہ دنیا میں کیا لارا دیتا ہے ہم نے رائیٹس کی باب کرتا ہے ججتہ دیں اس کو ہم نے رائیٹس کی باب کرتا ہے جنہوں نے یہ میں دس لاکھ اپنچوں کا وہ حال بنا دیا ہے کہ آپ ان کے جس میں بڑیوں کے عوالوں کچھ نہیں ہوں اور یہ کہتا ہے سیولیزیشن کیا سیولیزیشن تم نے تو سیولیزیشن کیا بنیادی ہی ختم تو کیا جانتے ہیں سیولیزیشن کیا ہے سیولیزیشن یعنی علی مرتزا سیولیزیشن یعنی علی مرتزا کہ جب ایک کرشن لیڈی کے پیرو سے وہ زیوران کیا بازیر جب کو اردو میں کہتے ہیں لوتے ایک دشت گرد انہیں دشت گرد جب دائی جیسے دشت گرد انہیں تو مولا علیہ السلام کا ریاکشن پتا ہے کہتا مولا نے کہا کہ اگر یہ خبر سننے کے بعد انسی خبر کہ اراف میں ایک کرشن لیڈی کے پاؤں سے زیوران دوٹے کے ایک در پر حملہ نہیں کیا فردہ ریچنا گیا مولا علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی انسان یہ خبر سننے کے بعد اس کو ہارٹ ایٹاک ہو جائے تو ایسے انسان کو عزدلی کی تحمد نہیں دینی چاہیے دیکھو اس کا دل کتنا کمزور تھا یہ مار گئے رہے خبر سن کر مولا فرماتے ہیں نہیں ایسے غیرمند انسان کو مجھے انام دینا چاہیے جس کے ادھر غیرت زندگی اس کو ایک کرشن لیڈی کے پاؤں سے کیا وہ زیوران چھیننا بھی برداشت نہیں ہوا اچھا یہی انسان ہمین رائٹس کی بات کرتا ہاں ایران میں ہمین رائٹس کی کیا خلاف ورزیاں ہو رہی ہے عرب میں ہمین رائٹس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے پھر آپ کیا جانے ہمین رائٹس کیا ہے ہاں کیا جانے ہمین رائٹس کیا ہے اب یہ اس دنیا کی برقسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگ اچھا یوں کا اچھا ان کے بارنا لیچل دیتے ہیں اور پھر وہ مجھو سر پر لگاتے ہیں وہ عرب کے وہ وہ ناپاک انسان اگرچ کو حرم کے آس پاس ہے لیکن یہ دنیا کے ناپاک انسان اتنی ناپاک انسان ہیں اتنی ناپاک انسان ہیں وہ ایک جنرل لیچل کو صرف اس بات پر وہ ان کو خلیر سائز کرتا تھا اس کے بدر میں ڈکڑے ڈکڑے کرتے ہیں پھر اس کو کیا تیزہ پر اس کی راج ڈالتے ہیں اس کو پاورٹر بنا دیتے ہیں پہلے انکار کرتے ہیں دس دن انکار کرتے ہیں پھر پریشر لڈڈا ہے پھر کہتے ہیں کہ ہم ہی نہیں کیا اور پھر دابا یہ ہے کہ ہم سیولائزز ہو گیا آپ دیکھیں کم جان چکی ہے تو اہم یہ کہ انکشوریوں پر عمل کرنا اہم ہے ضروری ایک انسان کے پاس پیشہ ہو گوانا نے پیگر کرنے کہا نہیں چلتے کھرتے بھی اتنی نیکی آن جان دے سکتے ہو کوئی مسلمان ملا اس سے خیریت پوچی کوئی ہندن ملا اس سے خیریت پوچی آپ کے آفیس پر کوئی باس تھا اس سے خیریت پوچی صرف اپنے ہی خیریت نہیں آپ کی درمی پہلی آپ کی ٹھیک ہے آپ کے پیرانٹس ٹھیک ہے آپ کے پیرانٹس ہیں یا نہیں آپ کا کام ٹھیک چاپ ہے ہندو سے پوچھیں بھئی لوگ یہ بہت بڑا خلا ہے اس دنیا میں لوگ اتنے بیزی ہو چکے ہیں ان کو ایک دوسرے کو خیریت پوچھنے کے لئے ٹائم ہی نہیں ہمیں بھی ٹائم ہی نہیں مجھے بھی ٹائم نہیں ہم یہ ٹیکنالوجی رشتہ مضبوط کرنے اپنے کے لئے استعمال نہیں کرتے اگر میں آپ سے پوچھوں اس مہینے میں آپ نے جو آپ کی بہن کومبین میں ہو یا کسی اور جگہ پر رہا ہوں آپ نے کتنی مرتبہ اپنی بہن کو فرم کیا ہوگا بہن آپ ٹھیک ہو بہن میں جو آپ اس وقت جاپ کر رہا ہوں اس میرے جاپ میں جو کام ہی ہے وہ آپ کی دعوں کے سر کے آپ کو بتائیں نا بہنوں کا دل کتنا نارب ہوتا ہے نا اگر ہم اس کو کبھی بھی نہ پوچھیں پھر بھی نہ ہماری پہنٹ پہ مسلے پر جائے گی کم سے کم اپنے بھائیوں کیلئے کیا اور یہ بھائی اتنا ہمارے سروف ہوت چکا ہے اس کو آرٹیفیشل دوست ملیں اس کو آرٹیفیشل رشتے ملیں ان کو ہر دم ہائی بھائی کرتا رہتا ہے لیکن جن کی وجہ سے ہم ہائی ہے یعنی زندہ ہے ہم ان کی خوی خدر نہیں کرتے اس پر ہماری زندگی کہا ہو چکے ہم تیش نہیں کرتے زندگی سے ہماری زندگی تاہم ہو چکی ہے ہماری زندگی meaningful زندگی نہیں ہے meaningless زندگی ہے ہم کماتے کماتے سکوم نہیں ہے کوئی کیا سیٹسپائی نہیں ہے سیٹسپائی نہیں ہے لوگ پر ایشنال لوگ ہے اس لئے psychologists کے پاس بھیڑ ہے psychologists جو آئیس ان دیمار کو کیا کرتے ہیں علاج کرتے ہیں اور پیرو کے پاس بھی بڑی بھیڑ ہے جو جاڑ خوکا کرتے ہیں ان کے پاس بھی بھیڑ ہے جس کو قرآن ذکر قرآن سے سکون نہ ملے جس کو رشدداروں کے ساتھ کیا اچھی طریقی سے پیشانی پیشانی سے سکون نہ ملے پھر وہ ایسے دردر کے دھوپنے کھاتا ہے جس کو ماں آپ کی خدمت کرنے سے سکون نہ ملے جو ماں آپ کے سامنے کا ضموئی عدد پہ کرے پھر ماں کو ایسے ہی کہ ایک میوا کھلائے یہ ایک سیر کھلائے یہ ایک گھوٹی کا لطمہ کھلائے اور کہیں ماں اگر آپ نے مجھے پھر اگر کسی ماں کے سامنے بچہ ایسے مسکرہ کے بات کریں اگر وہ ماں جوپنی میں بھی ہو تو اس جوپنی میں اتنا سکون ہوگا اگر آپ نے کہاں نیک کام کرنے کے لئے پیسہ نہیں تبصموں کا فیلویج ہے افیس صدر کا اپنے دوست کے سامنے اپنے رشتدار کے سامنے اپنے پیرنس کے سامنے اپنے بہتبائیوں کے سامنے اپنے پسائیو کے سامنے آپ کا اللہ کلس منٹ ہے اس کے سامنے آپ جو آپ کا فرینڈ ہے جس کا آپ کام کرتے ہیں آپ کے آفس میں جو کام کرتا ہیں مسکرہ کر میں لئے کیا ہوا اس کی زندگی گے کیا خوش ہو جائے گی آپ کی زندگی نہیں خوش ہو جائے گی ہم خوشیاں نہیں خوشیاں بانٹنا نہیں جانتے ہیں ہم خوشیاں بانٹنا نہیں جانتے ہیں ہم نائی نہیں دیتے ہیں ہم صحیح جاتے ہیں اس لئے باہنے چوبیش گھن میں پیسہ ہی چاہیے پیسہ آگر خوشی دیتا ہے نا جنیاں کے سب سے مہدار لوگ یورپ آبریک میں خوشی ہونی یورپ آبریک آبا ہاں یہ ہے کہ وہاں لوگ نیند آنے کے لئے ٹیبلٹ کھڑے قرآن کی ہے کہا ہے اہرزان زکری فا ان اللہو محیشتن زنگا جو ہمارے ذکر سے اور ہم نے جو انسانوں کے لئے لائف سٹائل مقارب دیا ہے جینے کا طریقہ مقارب دیا ہے جب لوگ اس لائف سٹائل سے اس جینے کے طریقے سے دوری اکتیار کریں گے تو ان کی زندگیوں میں تاریخ ہی آئے گی گھر میں ہزار وارٹ کا لنکھ چلتا ہوگا لیکن دل میں تاریخ ہی ہوگی یہ کس دنیا کی ریالی پی ہے میرے دوستو گریب پلکوں میں نید آنے کے لئے اتنا اتنی میڈیسن استعمال نہیں کی جاتی ہے جتنے امیر پلکوں میں نید آنے کے لئے کہ ہم میڈیسن لوگ لیتے ہیں کیوں لوگ نیچر سے دور لوگ رشتہ داروں سے دور ختم ابنکہ یون ویسل کلچر میں فیملی لائف کا کونسپٹ ہی ختم ہو چکا ہے ہمارے یا کو پاہ یا دستر کھان پیچھاؤ اپنے فیملی ساتھ کھاؤ کیوں پیڑ کرنے کے لئے دیکھیں کتنی میڈینگفل لائف ہے کتنی میڈینگفل لائف ہے حدیث میں جو ٹائم آپ دستر کھان پر دیتے ہیں وہ آپ کیوں عمر کا حساب ہی نہیں پوٹر میں مچ کھاؤ میرے دوستوں آؤ گھر میں بچوں کے ساتھ ناشتہ کرو آپ اس بڑی ماں کے ساتھ خود پناہو ماں کے ساتھ آؤ وہ ماں بھی کیا خوش ہوگی جب سامنے خوش ماں ہوگی خوش آل ماں ہوگی اس کی زبان پر دوائیں ہوگی تو اس کھانے بھی اتنی بڑھتا ہوگی اور کبھی کبھی سندے کے دن اپنے دوستوں کو کارکولا ان کی زندگی میں بھی خوشی لاہ تو یہ زندگی اتنی میلی فل زندگی ہوگی اتنا ٹیسٹ لائے جائے گا ہی زندگی میں اتنی نذیذ بڑھ جائے گی یہ زندگی اور جو جی میں ٹیسٹ نہیں ہے خرج کرنے میں ٹیسٹ کھانے میں زیادہ لذت نہیں ہے زیادہ کھلانے کے لذت شیل پرزا مدہی کہ کتابیں آزادی ہیں معنی سوپریچپل فریڈم اس پہ فرماتے ہیں پتہ نہیں ٹوپ صرف میٹیریل لذت کو لذت سمجھتے ہیں مادی لذت کو لذت سمجھتے ہیں جسمانی لذت کو لذت سمجھتے ہیں دنیا کی لذت کو لذت سمجھتے ہیں جبکہ معنی لذت بھی ہوتی ہے معنی لذت کس پہ ہوتی ہے اس پہ کھلانے میں مانمی لذت آتی ہے سرویس کسی کو اپنے سرویس کے لئے اجتماع کرنے سے بہتر ہی کہ ہم کسی کی سرویس کریں اس پہ زیادہ لذت آتی ہے یہی بچہ تھا کہ ہمارے اہلیت علیہ السلام رات کے اندھیر میں لوگوں کی زندگی میں خوشی لانے کے لئے ان کے دروازے پر جاتے تھے ان کے دروازے پر روٹی رہ دیتے گھر میں گھوٹے رہ دیتے تھے اپنے بچوں کو دوسروں کو کھلا دیتے دوسروں کو کھلا دیتے نہیں کیا نہیں یہ لمبی گفتگ ہوئے میں معذرہ چاہتا ہوں یہ نہیں کام تو پینکبر نے فرمایا تم ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے خوشی سے لوگ اسے ملو یہ بھی نیکی ہے یہ بھی صادقہ ہے پھر وہ دعائیں دیں گے اور ان کے دعائیں کے پر تم کیا اچھی زندگی بسر کرو گے پھر فرمایا امرو کا مل معروف سکے گا اچھی باتوں کا حکم دے گا اب یہ نہیں کہ بس ان کو شکو کر دیا وہ کر دیا اور ڈانٹنا شکو کر دیا نہیں ڈانٹنے سے تبلیگی دین نہیں ہوتی ہے اچھے اخلاق سے تبلیگی دین ہوتی ہے پھر جمبر بن کے بارے میں فرمایا انکا لعلا خلقین عظیم یہ میرے محمد آپ خلقین عظیم فتحائید ہے وہ آپ نے اخلاق سے لوگوں کو دین کی طرح بلا دیتے انسل کر کے نہیں پھر گھر 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 گھ گریفتار کیے گئے تھے جب پیگوبر کی خدمت میں لائے گئے تو جب پہلی مطبع پیگوبر کو دیکھا انہوں نے ڈھیل کیا کہ پیگوبر ہم نے تو آج تک اتنا ریسپیکٹ اپنے ماں سے نہیں دے گا اپنے باپ سے ہی دیکھا اتنا ریسپیکٹ پیگوبر نے ان کو دیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر لوگوں کو ایسا ہی ریسپیکٹ دے دیتے ہیں ہم بھی اس دین میں دعفر ہونے کیلئے تیار ہیں انہوں نے ملتا ہے رہی اللہ احمد رسول اللہ اللہ عمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کچھ لوگ نفرت کا دین فیضاتے ہیں نفرت مہا کرتے ہیں کس لئے؟ تاکہ وہ اقتدار کی کرسی تک پہنچیں مانا نہ ان کو ہندو دھارم کی فکر ہیں نہ موسکر دھارم کی فکر ہیں نہ مندر کی فکر ہیں ان کو اگر فکر ہے کرسی کی فکر ہے وہ نفرت کو عام کرنا چاہتے ہیں ہر میریم نفرت پھیلاتا ہے ہر کو اپنی کسی سٹیج کراتا ہے نفرت پھیلاتا ہے تو عام کو اور مجھے جم محبت کا پیلان پھیلانا ہے آپ محبت کی زبان کی رین نفرت کی زبان سے زیادہ دور کرتے ہیں کفار و مشرق نفرت پھیلاتے تھے نبی کہ ہم محبت کا پیلان پھیلاتے تھے اپنے محبت کے لئے چھین مرزا مطاہی کی ایک اور کتاب ہے سیدہ سیرہ نبوی سیرہ نبوی میں کیا سہر اس پر فرماتے ہیں کسی لور بھی دوائنش پر نہیں مکھا ہے اگر ہم تین چیزوں کو دیکھیں اگر ہم تین چیزوں کو لحظ کریں مشاہدہ کریں ایک یہ کہ پیغمبر نے پیغمبر کے پاس سورسز بہت کم تھی اور پیغمبر کے پاس ٹائم بہت کم تھا اور پیغمبر نے اس ایک کم ٹائم میں کم فورسز کے ساتھ ایک وسی دنیا کو اپنا مسلمان بار پایا پھر وہ لکھتے ہیں کیا کہ اسلام اسلام سے دیکھیں تو پیغمبر اور پروفیت محمد جیسا کوئی لیڈر نہیں ہے جس نے کم وسائل کے باوجود کم ٹائم میں دنیا کے عظیم حصے پر اپنے دین کا کیا بول بارا کروایا وہ پھر کہہ دیں پیغمبر نے یہ کمال کیوں کیا کم ٹائم میں اور کم وسائل کے باوجود اور وسیع جیوگرافیا یہ حضورت کو کیا آپ نے کنٹرل نہیں کیا آپ فرمتے اس سب نے پیغمبر نے اخلاق شامل اخلاق وہ بڑھا دیا ہے جو ہم مسلمانوں نے کیا ہم ملنا بھی نہیں جائے تبھی ہم سلام کی حد تک بھی مسلمان ہیں کیا میں جائے سلام کی حد تک پیغمبر اس بات کا انتظار نہیں کرتے تھے لوگ ان کو سلام کریں پیغمبر جب بھی کسی کو دیکھتے تھے اس طرح میں پیغمبر کرتے تھے یہ ممبر پر پھہنا آسان ہے باہر میٹے کوئے کوئی سے چھوٹا آدمی ملے پھر اس کو سلام کروں اس کے لئے بڑا سینہ چاہیے رب بشرانی صدری ہے نا پیغمبر کی دعا نہیں پیغمبر نے کہا پیغمبر نے کہا آجام نشنا اللہ کا صدر کہ ہم نے آپ کا سینہ کیا گوشاب نہیں بنائے تو فرماتے ہیں لوگوں کو نیکیوں کی طرف بڑھانا یہ بھی صدق آئی ہے یہ بھی نیکی ہے لوگوں کو برائے سے روکنا یہ بھی نیکی ہے اور پھر فرماتے ہیں وہ عیادت تو کل مریض صدق بیماروں کی عیادت کرنے چاہنا یہ بھی نیکی ہے کچھ سامنو سے شیعہ اور ماندنی اور آزادہ انہیں ایک اچھی سننک کی بنیاں ڈالی ہے وہ بیمار سنانوں میں جاتے ہیں ہنسٹرس میں جاتے ہیں ہنڈو بیماروں کی کیا نیکی عیادت کرنے کیلئے چاہتے ہیں لیکن یہ ایک دن کے لیے نہیں ہونا چاہیے جب آپ کا کوئی ہمسائی جب ہمسائی نہیں کوئی بھی ہنڈو آپ کا دوست کو جاننے والا ہوں ایسے بھی انسان کو تین چار مطلب سال میں یا ہسٹیل جانا چاہیے لوگوں کو برانا چاہیے ہم آپ کی زندگی کی دعائیں دینے کیلئے آئیں پھر یہ ہنڈو جو ہے ہوگا پھر یہ سکھ جو ہوگا پھر یہ جو سنی بھائی ہوگا پھر کوئی مملک پھر کوئی کیا نیدہ اس کو کتنا بھی آپ کے خلاف نفرت بغلوائیں تو وہ آپ کی محبت کو دیکھے گا آپ کی احلاف کو دیکھے گا اس کی نفرت بری تقریر کی طرف نہیں دیکھے گا کبھی آپ پروگرام منائیے آج پندرہ شاہدان ہیں کبھی آپ پروگرام منائیے آج انیس رمضان ہیں کبھی آپ پروگرام منائیے آج تیرہ حجب ہیں اس نشد میں احران ہو مولانا صاحب کے ساتھ بات ہو آج ہم چلتے ہیں کچھ پھوٹ بھی لندے ہیں اور انہاں کی کسی بڑے ہوسٹل میں جاتے ہیں لوگوں کو ہم بتائیں گے ہم مریض روکی کی ایادت کے لئے آئے ہیں اور یہ حدیث بھی لکھے جائے ہم نے پیٹھ کرنے ہم یہ سمجھایا ہے کہ بیماروں کی ایادت خلالگیری کے لئے جانا یہ بھی نہیں کی یہ نہیں کر سکتے ہیں ایک دن آپ اس بات کرنی چاہیں دین کیلئی آپ اس ملجب میں واہ واہ کرتے رہیں گے اور اس سے کوئی آپ کی نازدک نہیں آئے گا آپ کو آگے جانا ہے اور اپنی دین کی بیوٹیز کو اور خوبصورتی کو لوگوں تک پہنچاتا ہے البتہ پہلے اپنی سوسائیٹی میں اس پر عمل کرنا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم شو کرنے کے لئے ہاں سوڑن میں جاتے ہیں گھر میں میرے پسٹر پر ممی کیا بیمار سے کیا تڑپی ہے لیکن میں آفٹسے باہ میں اپنے گوہ سے نہیں کہتا ہوں سر آج آدھے گھنٹے کے آدھے گھنٹے کے آدھے گھنٹے کیا ماں بیمار ہے اگر اہلیا بیمار ہو تو آدمی آفیس ہی نہیں جاتا لیکن اگر گھر میں ماں بیمار ہو آدمی آدھے گھنٹے کی چھوٹی بھی نہیں لیتا آدھے دن میں چھوٹی کوئی لائک لیتا اگر بی بی بیمار ہو تو اس کو سیریس لیتا ماں بیمار ہو اس کو سیریس نہیں رہتا یہ ہماری معاشرین کی بیمار یہاں ہیں جس نے ہمیں چاہان کیا ہے جس نے ہمیں بولنے کی کیا یہ طاقت عطا کی ہے جس نے ہمیں یہ زمان چاہانی کی کیا طاقت عطا کی ہے جب ہم اور آپ چھوٹے تھے جب ایک سال کی گزرنے کے بعد دو سال کی گزرنے کے بعد کیا بات کرنے میں ٹائم کرتا تو یہ ماں پریشن ہو جائیتی اس بیمار ہوسوس کرنے کی میرا پیٹا ابھی بات نہیں کرتا سب بات کرتے ہیں جو اس نیک کے بچے سے وہ بات کرتے ہیں میرا پیٹا ابھی بات نہیں کرتا ہے جب یہ وجہ جمال بڑا ہو جاتا ہے پھر یہ حدیث میں یہ جس ماں نے یہ زبان چلانا سکھایا ہے یہ زبان اس ماں کے خلاف استعمال یہ زبان یہ ویلوز ہیں جو اس دنیا میں ختم ہو چکے ہیں یہ ویلوز اس دنیا میں ختم ہو چکے ہیں آیا پرنا مصرمی اداری ایران کے عالمی دی گزرے ہیں سات آٹھ سال پہل انتقال ہوا ان کی ایک کتابیں مکرنی تیمک دوب کی ایک جار ہے میکن سولیزیشن کی ایک جار ہے وہ کہ دیکھ میں علاج کے لیے گیا ہوگا تھا جرمل گیا جرمل میں اوستر میں تھا جرمل کے چیزن کا نام جانسور نہیں کہو تو وہ اوستر تھا مرلنگ میں تھا کاماللنگ میں تھا اب رولانی میرے اے عادت کے لئے لوگ آتے تھے جو ایرانی ماں کے وہ بھی آتے تھے جو جانپیش آنکے وہ بھی آتے تھے میرے باگر میں ایک اور ان کو کوئی نہیں آتا تھا وہ مجھ سے کہہ دیتے اتنے سارے رشنے ادار ہیں آپ کے بردے میں کہ آپ کی عیادت کے لیے آتے ہیں میں نے کہا نہیں کہ میرا رشیدات نہیں ہے آقا پھر کیوں آتے ہیں کہاں جو کی یہ سب ہیرام کے ہیں ان کو پتہ چاہا ہے میں پیمار ہوں ہمارے بیگر پر نے کہا رہا ہے کہ پیمار کی عیادت کے لیے جانا چاہیے یہ وہ فارس اور ڈیوٹی انجام دینی کے لیے میری عیادت کے لیے کیا آتے ہیں کہاں میرا یہ کہنا تو وہ دین کی طرف رابی ہوئے تو میں نے اس سے پوچھا آپ کا کوئی نہیں ہے کہاں کیوں نہیں ہے میرا ایک بیٹا بھی ہے کہاں یہ ایک بیٹی بھی ہے کہاں انہیں آتے ہیں کہاں نہیں بیٹی بھی اپنی بائی فرنڈ کے ساتھ ہے اور بیٹا بھی اپنے کیا گرل فرنڈ کے ساتھ ہے کوئی آتا نہیں یہ یورپ میں پرامبللیز لانسٹ یئر لانسٹ یئر لندن میں ایسے لوگوں کے لیے جو گھر میں تنائی کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایک باقہ ایک منسٹری بنائی لی ہے ایک عدد شعبہ بنایا گیا ہے کہ جو ان کی دیکھ با کرے لاؤں میں وہاں جب آدمی خدا کے سامنے نہیں چکے گا صرف پیسے کے بارے میں چکے گا تو انسان پیسے ہونے کے باوجود زندگی اس کی کیا بھی نکلے زندگی کوئی نہیں آتا تھا میں نے کہاں کوئی کہاں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے کہاں جو دس پدر عظیم میں وہاں تھا میں نے اس کو اہل ویٹ کی تعلیمات کے بارے میں بتایا کہاں آپ کو کہاں مسلمان ہو گیا اور پہلے میں اہل ویٹ ہو گیا شیعہ ہو گیا اور اس نے وہی پر کیا ہسٹر کی ایک ہارت جس کو لکھا میں شیعہ ہو گیا میں نے کلمہ لائلہ اللہ پڑھا محمد الرسول اللہ پڑھا علیو غلیلہ پڑھا جب میں مار جاؤں گا تو مجھے مسلمانوں کے کیا قبرستان میں دخل کیا جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دخل کیا جائے پھر آیت اللہ علیہ نے اس کتاب میں لکھا جب آپ ان کو دخلانے کے لئے جا رہے تھے تو پیچھے سے ایک آدمی بائک پر آ رہا تھا اس کا بیٹا بائک پر آ رہا تھا کہاں رکھو رکھو میں نے کہاں کیوں مسلمان نے کہاں کیوں کہاں نہیں میں نے اپنے باپا کی باڈی کا انشورنس کر کے رکھا میں نے ان کی امشنگ کے جو بارسا باڈی ہے کڈنیز وغیرہ ہارٹ وغیرہ ایک انشورنس پمپنی کی ساتھ میں نے کیا ایگریمنٹ کر کے رکھا یہ بجھے رکھو دینا بارسا باری پیٹی یہ پیٹری سے اس دنیا کی دیار دیتی ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے ہم نہ سکرے جیساں لوگ ایسی ہے نہیں ختم ہو چکا پیار ختم ہو چکی محبت ختم ہو چکی ہے احسان ختم ہو چکا ہے انسانی حمدر دی ختم ہو چکی ہے ان لوگوں کے لئے کیا جینا وہ ختم ہو چکا ہے لوگوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیار کا جازمہ نہیں ختم ہو چکا ہے ماز تہلو ماز تہلو تو پیغمبر فرما کے لئے بیمار کے آیادت کرو یہ کیسا دلگا ہے کس مسلمان بیمار بھی نہیں نام مسلم کی بھی جائیے پیغمبر ان کی آیادت کے لئے بھی جاہتے تھے جو پیغمبر کو زوہ شام پوڑا پیرپنٹ بینے اگر ہمیں کوئی اپنی انفارم کریں پران مشتدار جس کے ساتھ آپ کی دو تیمیلی سے بات نہیں ہو رہی ہے آپ کا اختلافہ چل رہے ہیں اس کی آیادت کے لئے چلیں گے میں نے اس کے زندگی پر نہیں جاؤں گا آہم اور یہ کہہ آپ دم دیتے ہیں میں مسلمان زندگی پر نہیں جاؤں گا اس معلوم کا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا آلیز دبر یہ لیمگیجن استعمال کرتے ہیں اس معلوم کا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا مرچ آئے کوئی پر ایک بڑیا نے کانٹیووسی ایک مہینے تک پیغمبر کو پوڑا کرکڑ فینگا ایرد نے ایفر کا کانٹیووسی نہیں کہاں گئی کہاں گئی وہ بڑیا جو اڑا کرکڑ فینگ کی آیا بھمیمار ہے آپ اس کو احراج ملیے جاؤں گا کیسے؟ اپنے اخلاف کے ذریعے یہی تائمہ اس کو صدار نے کہا کیسے؟ اپنے اخلاف کیسے گئے؟ یہ لیکن آپ سب کے پاس آپ کے دم ہیں آپ کے سینے میں درد ہے آپ کے سینے میں حسنیت آم ہو جائے اس صرف سینہ سے آم ہوگی نہیں ناظر و نیاز کرنے سے عام ہوگی نہیں بریانی پاٹنے سے عام ہوگی نہیں بریانی بھی پاٹنا ہے سینے سے بھی کرنا ہے سب کچھ کرنا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں حسینیت عام ہے آپ کو وہی حسینی جذبہ ایک ہندو کے ساتھ ایک سکھ کے ساتھ ایک پریشن کے ساتھ دکھانا ہے جو جذبہ حسین علیہ السلام نے خون جیسے دشمن کے ساتھ دکھایا کیا جذبہ تھا نیک کام کرنا سیکھے انسان کس سے جن کے بارے میں زیارت جامع کا یہ جملہ ہے اگر اچھائی کا خیال آ جائے تو سب سے پہلے اچھے انسانوں میں اہل بیر کا خیال آ جائے اگر کہیں اچھائی کا ذکر ہو اگر کہیں اچھائی کا چرچہ ہو تو سب سے پہلے کن کا نام آتا ہے اہل بیر کا نام آتا ہے تو جب یہ خون منزلی شراف میں منزلی شراف دیکھنے پڑے ہیں مولا حسین کو ایک جگہ کی منزلی شراف وہاں خون کے لشکر کے ساتھ مولا کو فیس کرنا پڑا خون کا لشکر کتنے کا در ایک ہزار کا لشکر میں نے دو چار جگہ اس سے پہلے میں بینگور میں تھا وہاں بھی میں نے یہ واقع پڑا کشنی پہ دو چار جگہ اپنے دوستوں کو سنایا کہ دیکھو کربلا کی بیوٹی کیا یہ شہد مرزانو تحریف کا جبلا ہے کربلا کے دو پہلو ایک تاریخ پہلو ایک نورانی پہلو ایک تارک پہلو اور ایک تارک پہلو تارک پہلو وہ ظلم ہے جو یزید ہمارے ساتھ کے لشکر نے کیا چھوڑے چھوڑے بجوں پر پانی بن کیا چھوڑے چھوڑے بجوں پر دیر بن سائے یہ جائے تارک پہلو لیکن کربلا کے دو بہت برائیخ پہلو ہے نورانی پہلو وہ نورانی پہلو کیا ہے کہ ایک انسان کا دل اس دشمن کے لیے تڑکا ہے جو دشمن انسان کو ازیر کرنے کے لیے وہ درکار کرنے کے لیے کربلا کا برائیخ پہلو ایک انسان روزہ اور شورا کے عالم میں پیاس کے عالم میں ان دشمنوں کے پاس جاتا ہے ان کو سمجھاتا ہے ان کو راہ راست پر ان کو صحیح طریق راستے پر لانے کی دعوت دیتا ہے جو اپنے تیروں کو ساپ کر رہے تھے اور گوڑا اپنی زمان کو اس روشت زمان کے ذریعے ان لئینوں کو ان ظالموں کو کیا حق کا راستہ دکھانے کے لیے بار بار خطبہ دینی جا رہے ہیں حسین اپنی جان بچانے کے لیے خطبہ دے رہتے نہیں حسین ان کے جہنم کا ایندھن بچانے سے کیا ان کو خطبہ دے رہے ہیں یہ کبلا کا کیا براہ ہوں پہلو ہے جب منزلی شراب پر خون مولا حسین کے ساتھ منا یہ کس لیے آیا تھا حسین علیہ السلام کو بیلکم کرنے کے لیے نہیں آیا تھا منزلی شراب پر یہ وہ جگہ تھی جہاں خون اپنے ایک عزارت عشقل کے ساتھ مولا حسین کو اسیر کرنے کے لیے آیا تھا تسیر کرنے کے لیے آیا تھا گریفتار کرنے کے لیے آیا تھا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ منزلی شراب پر تو ہشتری نے لکھا ہے منزلی شراب پر مولا نے پہلے ہی سے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ کیمپ میں مینے میں معمود سے زیادہ جو عام طور پر آپ اس سفر میں پانی جمع کرتے ہیں زیادہ پانی جمع رہا اور پھر زہر کے قریب زہر کے قریب خورتہ لشکر آیا کس لیے موڑا حسین کا راستہ رکھنے کے لیے گریفتار کرنے کے لیے اس لشکر کا حال تاریخ میں لکھا ہے جب خورتہ لشکر پہنچا مولا کے پاس وہ تھبا ہارا لشکر کیوں ان کو مولا کو گریفتار کرنے کی جلدی تھی ان کی پیاس کی شدت کا گلوہ تھا ان کے مرد پر وہ اسلام وہ تیر وہ تلغہ جو ان کے ہاتھوں میں تھے ان کی گرانی وہ سنگینی وہ برداشت نہیں کر پر جنرہان ہو چکی تھے راشہ تھا ان کے بدل پر ان کے مو خوش ہو چکے تھے پیاس کے وجہ سے کیوں ان کو جلدی تھی وہ اتنے تیزی کے ساتھ انہیں نے اپنے گوڑوں کو کیا دورایا تھا ان کے مو خوش ہو چکے تھے اگر دنیا کے لوگ ہوتے ملکلی ایڈوائیزر جو ہوتے ہیں کسی پھوج میں وہ کہتے ہیں جنگی سپرائٹیجی کا تقاسہ یہ ہے کہ ابھی جنگ کیا جائے اس لیے کہ یہ ایک ہزار کے مقابلے میں ہمارا ایک ہی آدمی کیا ہے لیکن لیکن حسین کیا جسموں کو پتا کرنے کے لیے جنگ نہیں جب رہے حسین کردار کو پتا کرنے کے لیے جنگ کر رہے اور بدقسمتی سے ہم نے کر رہا کہ یہ میسیج نہیں سمجھا ہے اور اس پر عمل نہیں کیا ہے دار اس پر بہت دی ہے لیکن اپنے کریپر میں اور اپنے کردار میں ہم نے اس اخواہ کو جنگ نہیں دی پھر جب مولا نے کتشکر کا یہ حال دیکھا اس لیے لکھایا مولا نے کہا سواریوں کو اس سواریوں کو جلدی سیرہ کرو یعنی جو ہی گوڑوں پر آئے ہیں ان کو بھی جلدی سیرہ کرو اور ان کے گولوں کو بھی سیرہ کرو اس آسمان میں زمین کے اس آسمان میں اس روئے زمین پر ایسے کردار نہیں دیکھے ہوگے یہ ایک انسان اپنے دشمنوں کے لیے تڑپ رہا ہے ایک انسان اپنے دشمنوں کے لیے کڑپ رہا ہے یقینہ کربلا آمن کی جگہ ہے یقینہ کربلا انسانیت کی جگہ ہے لیکنہ کربلا کیا ہے کردار سازی کی جگہ ہے پھر ہسٹری نے لکھا ہے ہسٹری نے لکھا ہے روسین کے لشکر نے نہ صرف ان جانوروں کو پانی پلایا نہ صرف اس بھپور کے ایک لشکر کو پانی پلایا بلکہ اس گرمی کی شدر کی وجہ سے ان گوڑوں کے کیا سم جو گرمی کی وجہ سے کیا تب کہے تھے ہسٹری نے لکھایا حسین اور حسین کے ساتھوں نے ان حسین کی جانوازوں نے رشکر کے گوڑوں کے سمو کو بھی کیا پانی چھڑتا لوگ کہتے ہیں تم صبح شم کیوں حسین پر سلام کرتے ہو ہم کہتے ہیں کہ ہم اسی لئے کو سلام کرتے ہیں کہ اس دنیا میں لوگوں کو اپنے ریلے کیوز اپنے ماں باز پر رہن نہیں آتا ہے اپنے باؤں اور بائیوں پر رہن نہیں آتا ہے اپنے دوستوں پر رہن نہیں آتا ہے انسانوں پر رہن نہیں آتا ہے پھر کربلا ہمیں اقسام تو اقسام ہائیوان کو ہائیوان ہائیوانوں کے ان سموک کو بھی خیال کرنا حسین سکھاتا ہے ہائیوانوں کا خیال کرنا بھی ہمیں سکھاتا ہے کربالہ بہت میری پھولے کربالہ میں قیامت ترتانے والے تمام تشنائی ساؤن کے لیے پیڑا ہوں لیکن یہ پیڑا ہمیں ہمیں نمر سے نام کرتا ہے پھر اتنا ہی نہیں ہے اتنا ہی نہیں کر اس جوان سے جو مئنس میں آتا ہے دس دس گھنٹے دس چالیس دن مائیس میں آتا ہے لیکن اس کا ماں کے ساتھ بہتر ٹھیک نہیں ہے اس کا ماں کے ساتھ بہتر ٹھیک نہیں ہے اس کا اپنی دیوی کے ساتھ بہتر ٹھیک نہیں ہے اس کا اپنے بچوں کے ساتھ بہتر ٹھیک نہیں ہے حسین قیامت کے لئے ان سے پوچھیں گے میرا میں تو کردار پر یہ تھا میں جانوروں کا بھی خیال رکھتا تھا اور تو میرا آزادار ہے نام کا آزادار ہے تو اپنے پیرنس کا بھی خیال نہیں رکھ پا تھا پھر اس منزلہ شاہر کر خور کا ایک ساتھی تھا علیر کی طہان محاربی یہ خور کے لیشکر سے چھوٹ گیا تھا انہوں نے زہر کی نماز بھی مولا حسین کے ساتھ پڑھی اور یہ شام کے وقت اسے خور کے لیشکر سے ملا اس کا مطلب یہ ہے یہ اس برد کی کمیوری کی وجہ سے کیاس کی وجہ سے خور کے قابلے سے کیا جدا ہو گیا تھا پھر ایک کا کہنا میں شام کو وقت پہنچا کی سالت میں میں جب پہنچا پیاس کا غربہ تھا راہ کی تھکنے مجھے چور چور کر دیا تھا شب کے آخر میں منزل شراب پہنچا منزل شراب پہنچا شراب نہیں شراب یہ ان کا کہنا ہے علی بن تہان محاربی جب میں پہنچا میں نے اس وقت میں دیکھا حسینی لشکر ہر کے ایک ایک فرد کو سیراب کر دی اور میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہو رہا تھا اور میں نے کیا دیکھا ایک ٹھینے سے ایک نورانی انسان نکلا اور میں جب قریب سے میں نے دیکھا تو میں ہوتو ہے جو وہاں یہی حسین ہونا چاہیے حسین میرے پاس آئے مشکیزہ لے کے آئے کہاں اندھر راوی ہے اپنے اس اونٹ کو پٹھاؤ چونکہ مولانہ حجاز کے رہنے والے تھے مدینہ کے رہنے والے تھے وہ کوفہ کے رہنے والے تھے زبانوں کا گیر تھا وہ سمجھا نہیں اس کا خود کہنا ہے اس لیے علیم نے تہاں میں تہاں میں مارے بھی کہا کہاں میں سمجھا نہیں چونکہ وہ حجاز کے رہنے بھی بول رہے تھے تو مولانہ نے میری زبان میں کہا انفیل جمالہ اس اونٹ کو پٹھاؤ میں نے ناٹو کو پٹھایا لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے میرا بدن کام رہا پیاس کی شدت کی وجہ سے میرا بدن کام رہا تھا تو حسین نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور میرے پورے مو پر اور بدن پر چھڑا کہاں دیکھا ہوا اس آسمانے اپنے میچے کوئی انسان دشمنوں کے ساتھ ایسے پیش آ رہا ہے کہاں دیکھا ہوئی زمین پر اس زمین نے کہ اس پر ایسے انسان ایسے کرے کر رہے ہوکے جو انسان کے دشمنوں کے اس انداز سے تڑک رہے ہو پھر اسی اسی علیم کی تہانی محاربی کا کہنا ہے کہ موہا نے جب میرے بادر پر پانی چھڑکا پھر اس کے بعد کیا انخصف کی کام مشکیزہ مشکیزہ کا دھان لو اور پھر میں مشکیزہ کو ہاتھ میں نہیں لے سکا پھر فاطمہ کے لال لیں وہ مشکیزہ میرے دھان میں رکھا اور اپنے ہاتھوں سے ملے سیران چاہیے لوں یہ مہین engine کربلا ہے یہ وأہم کی نیم کام کرنے کا جذبہ ہے یہ حسین ہمیں بتا رہے ہیں کہ کربلا کس چیز کا نام یہ حسین ہمیں سکھا رہے ہیں کربلا کس چیز کا نام یہ حسین ہمیں سکھا رہے ہیں اس لیے جو ہمیں کہا گیا صبح و شام حسین کو سلام کرو اس لیے کہ حسین حسین کے سارے ساتھی ان کا اقلاق ان کا کردہ اسی لائق ہے کہ انسان ہر صبح و شام کہے السلام علیکہ یا عباد زیبا کہ دشمنوں کے لیے اس انداز میں تڑپنے والے امام آپ کے اس کردار پر ہمارا ہے السلام علیکہ اور کمال کو یہ ہے کہ حسین کیمپ میں کسی بچے نے نہیں کہا مولا آپ دشمنوں کو پانی پھلا رہے ہیں شہید منظام دہی کا جبلا ہے کربلا والے بہتر تھے جسم بہتر تھے فگر ایک تھی شعور ایک تھا تیڑولوجی ایک تیڑولوجی ایک تھی سب ایک تھا ایک تھے وہ جو حسین نے کہا امام مطور ملایت کہ پیری کرنا ہمیں کربلا والوں سے سیخنا چاہیے کربلا والوں سے سیخنا چاہیے اسلام علیکہ یا اللہ عبداللہ حسین آپ پر ہمارا اسلام واقعا ہم اتنے آسی جد کے مہتاج نہیں ہیں جتا ہم کو حسینی پیران کی ہم اس آب و آب کے اتنے مہتاج نہیں ہیں جتنے ہم مہتاج کس کے ہیں اس کربلا کی اس کردار ساتھ زندگی کے مہتاج ہیں صبح و شان ہمیں کربلا کا پیغان سننا چاہیے وہ بھی کس لیے دار دیلے کے لیے نہیں بلکہ کردار سازی کے لیے حسین علیہ السلام کی شہادت کا اثر ہے حسین علیہ السلام کی اس عظیم شہادت کا اثر ہے کہ آج تک دنیا میں جو کچھ ہم ثانیت ہے صرف حسین کے ساتھ کے لیے اگر انسان کی زندگی سے کربلا کوئی مہنس کیا جائے تو تاریخی تاریخی ہوگی اور اس حسین کا پیغام علی کی بیٹی حسین کی مہن زیند علی قبرا اور صحیح سجادی پیغام مانکیا حسین نے زندگی کا پیغام کس حالت میں دیا حسین نے کس حالت میں زندگی کا پیغام دیا اس حالت میں دیا بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے خود بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے لیکن انسانیت کو یہ پیغام دے رہتے ہیں یہی حسین علیہ السلام کی وہ غربت حسین کی پیاس جب امام زیند العابدین یاد کرتے تھے زار زار جب امام زیند العابدین کے سامنے پانی لایا جاتا تھا امام فرماتے تھے سلام اس حسین پر سلام اس حسین پر جو بھوکا پلازہ شہید کیا گیا جب حسین کے سامنے کھانا رکھا جاتا تھا جب زیند العابدین کے سامنے کھانا رکھا جاتا تھا امام زیند العابدین چلا دیتے ارے میرے بابا آپ پر سلام ہو آپ کو بھوکا شہید کیا گیا جب کوئی جب کوئی کساب جانور زبا کرتا تھا جب امام وہاں سے گزرتے تھے امام پوچھتے تھے کیا اس جانور کو پانی پھلایا کساب کہتا تھا مولا ہم تو امسان ہیں پانی پھلانے سے پہلے جانور کو زبا نہیں کرتے امام کربلا کو رکھتے تھے ارے میرے بابا لوگ جانوروں کو بھی پانی پھلانے کے بعد زبا کرتے ارے میرے بابا آپ کے اور آپ کے بچوں کو بھوک و پیاز کے عالم میں زبا کیا گیا امام صبح بھی رو دے تھے شام کو بھی رو دے تھے عذاب پھوچھتے تھے دوست کو دے تھے امام کم تک روئے گے امام کتنا روئے گے امام کہتے تھے کیا میں نہ رو ہوں امام کتنا روئے گے اتنا روئے کہ امام کی روشتی چلی گئی ارے انساب سے کام نہیں دیا ارے میرے اٹھالا جوان پیدانی کربلا میں شہید کیے گئے تو ساتھی نے پوچھا اگر مگر شادت آپ کی بھی راست نہیں ہے امام نے ترم ترم کے رونا شروع کیا کہا ہاں ہماری شادت بھی راست ہے ہاں شادت ہماری بھی راست ہے مگر کب کوپ اور شام کے مازاروں میں میری پوپیوں کا چلنا بھی ہماری بھی راست ہے میری مہور پیلوں اور پوپیوں کا بے کجاوہ اوٹوں کا چلنا بھی بھی راست ہے اللہ اللہ کنکون داؤ حلال قومی الظالمین و سیادم اللہزین سالموں و ایمون فلکتی انقلبوں اینہ علی اللہ و اینہ ایرائی راجون لزند قضائی و تسلیم اللہ حملے والے والے جس انداز سے حسین دشمنوں کے لئے کڑپ رہے تھے ہمیں اس ہی اخلاق کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ پیش آنے کی توفی کی نایت فرما پردگار حسین کا پیغام زندگی کا پیغام ہے اخلاق کا پیغام ہے پردگار ہمیں اپنے فیملی میبرز کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفی کی نایت فرما پالنے والے حسین کا پیغام انسانیت کا پیغام پالنے والے جس ماں باپ نے ہمیں انتہائی ستیوں میں پریشانی میں مشکلات میں ہماری تربیت کی ہے پارنے والے ہمیں ان معباب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ انسانیت کے ساتھ شرابت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق نائل فرما پارنے والے ہمارے معباب نے اپنی دن اور راق میں سہنیاں گرداشت کی پارنے والے ہمیں صبح و شام اپنے والدین کا خیال کر دیں کی توفیق نائل فرما پارنے والے معباب کی دعاوں کے پہر میں ہم جیتے ہیں پارنے والے ہمیں اپنی زندگی میں اپنے مالا کا نوکر اور غلام اور خاتم بننے کی توفی کی نائے فرمان والے والے ہشہین کا پیغام احترامی انسانیت کا پیغام انسانیت کی ریسپیکٹ کا پیغام انسان کی عزت و عبرو کا پیغام ہے والے والے ہمارے جو لوگ رہتے ہیں مسلم نان مسلم شیعہ سنی والے والے ہمیں ان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنے کی توفی کی نائے فرمان والے والے ہمیں کربلا کا پیغام سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی اور عمل کرنے کے بعد اس کربلا کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق نائل فرمان پارنے والے حسین نے بھوپو پیاس کے عالم میں قرآن کی تلالت کی پارنے والے ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ رشتہ استعبار کرنے کی توفیق نائل فرمان پارنے والے بھوپو پیاس میں مولا حسین نے اور ان کے ساتھ انہیں نمازوں کو قائد کیا پارنے والے ہمیں سوہ شامن نمازوں کو زندگی کرنے کی قائد کرنے کی توفیق نائل فرمان پارنے والے مولا حسین نے تیرو کی بارش میں ازانوں کو ایک نئی زندگی عطا کی پارنے والے جب مارے اردگرد ازانیں ہوں ہمیں حیلہ حیث رحمت کی آواز ہو پارنے والے ہمیں اول وقت نماز پڑھنے کی توفیہ نائے پاروان پارنے والے حسین نے قرآن کا پیغام مام کرنے کے لیے اپنے بچوں کا اپنے ساتھیوں کا حکم پیش کیا پارنے والے ہمیں حسین کا پیغام مام کرنے کے لیے اپنی دولت اپنا مال اپنا سروایا اور اپنا ٹائم خرج کرنے کی توفیہ نائے پارنے پارنے والے دنیا میں مقدر ہے حلویت کے بہت سارے دشمن ہیں پارنے والے ہم دشمنوں کو نیستو نعبول کرنا پارنے والے جو ہمارے مراجر جو ہماری نیدر چکے ہیں ہماری قیادت دین اسلام کی سربت دورتی کیلئے دین و رات محنت و مشکر کرتے ہیں پارنے والے ہماری اس قیادت ہماری مرضیت کا سایا ہمارے سروں پر دراز کرنا پارنے والے پرتے گئے میں امام حسین علیہ السلام کا ایک فرزاں پاک و پاکیزہ انسانوں کے انتظار میں پارنے والے جو پاک انسان اس کو چاہیے پارنے والے ہمیں اپنے کردار میں وہ پاکیزہ کی پیدا کرنے کی توفیہ نائے پارنے والے پارنے والے جو پاکیزہ نسل امام مہدی کو چاہیے پارنے والے ہمیں اپنے بچوں کو پاک و پاکیزہ تربیل کرنے کی توفیہ نائے پارنے والے امام مہدی کو جن ذمہ دار جاؤں انہوں کی ضرورت ہے جن بیدار جاؤں انہوں کی ضرورت ہے جن آغاہ انہوں کی ضرورت ہے پانے والے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں کے ساتھ اپنے کردار میں اپنے زندگی میں وہ آغاہی وہ بیداری وہ ذمہ داری کا جذبہ پیدا کرنے کی توفی کی نائر کرنا امام اگر حسین